آج ریمیڈی لائے ہوں ایسے کپل کے لیے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں یا عمر کی کسی وجہ سے ان کو بانچ پان کا مسئلہ ہے ان کے لیے ایک شاندار قسم کی زبردست قسم کی ازمودہ دیسی ریمیڈی لائے ہوں جس کو استعمال کر کے بہت سارے لوگ اولاد کی نعمت سے جو ہے اللہ پاک نے ان کو نواز دیا ہے تو اس میں آپ نے ایک پیاز لینا ہے درمیانہ سائز کا وہ بھی دیسی والا اور ایک پیاز کو چھل کر اس کے پیسز کر لیں بریگ ٹکڑے کر لیں اور ایک دیسی انڈا دیسی مرگی کا دیسی انڈا لیں گے اس کو ٹیک کر لیں گے دیسی ہو توڑ کر پیاز کے بریگ ٹکڑوں میں مکس کر لیں پھر آپ نے اس میں ڈالنے ہیں چار چمچ کھانے والے چار چمچ زیتون کا تیل درمیانہ ورژن یعنی ایکسٹرا اولی ایل سے ہٹ کے مساج والے سے ہٹ کے درمیانہ جو اولی ایل کا ورژن ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا ہے چار چمچ اس میں لے کر آپ اس کو پکائیں گے پکا کر اس کو آپ نہ روٹی کے ساتھ کھائیں گے چاہے آپ کی مرضی صبح کو کھائیں چاہے آپ کی مرضی دوپیر کو کھائیں روٹی کے ساتھ کھانا ہے اور اسی طرح عورت کھائے گی اسی طرح مرد کھائے گا یہ آپ نے تقریباً ڈیڑھ ماہ استعمال کرنا ہے روزانہ استعمال کرنا ہے روزانہ استعمال کریں گے دن میں ایک مرتبہ مرد ایک مرتبہ عورت دونوں نے استعمال کرنا ہے اور اس کا انتہائی زبردست قسم کا ریزالٹ ہے اور کافی سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے یا جن کا اوورویٹ ہونے کی وجہ سے ان کے اولاد نہیں ہو رہی یا کسی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کو بانچ پنک کے حوالے سے دیکلیئر کیا ہے ان کے لیے یہ خدا کی طرف سے ایک بہتری نعمت ہے اس کو استعمال کریں یہ دیسی ہے اور بے ضرر ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں سوائے اولی اہل کے باقی تمام دھیات کے گھر میں بھی مل جاتی ہیں شہر کے گھر میں بھی مل جاتی ہیں آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ایک مہینے کے اندر خوش خبری ملے گی مالک کی طرف سے اور جب بھی آپ کو یہ خوش خبری ملے تو چھوٹے بچوں کی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں چھ سال پانچ سال کے چار سال کے ان کی بلا کر ان کو دعوت کر کے یہ ایک کھانا کھلا دینا جزیں ہمارے کے سال کے لئے ہاتے کے لئے شکریہ